اسلام علیکم ہر انسان کے بہت سارے خواب، خواہشات اور مقاصد ہوتے ہیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے مقصد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یہ میری زندگی کا مقصد ہے لیکن یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اگر کسی کے ساتھ اپنا مقصد شیئر کر دیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کام احنت کرتے ہیں آپ لوگ کو اپنے مقاصد کے بارے میں بتانا چھوڑ دیں کیونکہ اس سے ہمارے مقاصد کو حاصل کرنے کا امکان کم ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے تو ان پر تنقید ہوگی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دوست وغیرہ ان سے ان کے مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنے آنے والے کل کے بارے میں نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنا نظریہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اپنے آنے والے کل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے تو لوگوں کو بتانے کی بجائے اسے کہیں لکھ لیں یا اپنے ذہن میں رکھیں اس بات پر ایک تحقیق بھی کی گئی ہے اس تحقیق میں 163 لوگوں کو شامل کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے مقاصد اپنے ذہن میں رکھیں اور کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لوگ اپنے مقاصد لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہر کسی کو 45 منٹ کا کام سوبا گیا اور سب کو یہ بات بتا دی کہ انہیں کام کے دوران کسی بھی وقت روکا جا سکتا ہے اس سارے کام میں حیرانکن بات یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھا انہوں نے اپنے دیئے کے کام کو 45 منٹ تک مکمل کیا جبکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں مزید بقت چاہیے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقاصد لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے ان میں سے ہر ایک نے دیا گیا کام تقریبا 33 منٹہ کیا اور چھوڑ دیا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے حیالات کو دوسروں پر ظاہر کر دینا جالی تسکین بھاکتا ہے اس طرح کوئی بھی شخص صرف شوحپن کا مظاہرہ ہی کرتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے باغ باغ کر یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ میں آئندہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بہت بڑی بیپکوفی ہے کیونکہ جب وقت آتا ہے تو انسان پر انشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے جس سے وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے عزت گما بیٹھتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے جب آپ کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعے میں اس مقصد کو آپ نے پورا کر لیا ہے جبکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے میرے خیال میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ لوگ جو کسی بھی کام کو لے کر ایکشن نہیں لیتے ہیں اور اپنی ساری ہوائشات اور مقاصد لوگ کو بتاتے پھرتے ہیں مسال کے طور پر نئے سال کے شروع میں کہیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے لیکن لاست میں وہ کچھ نہیں کرتے ایسے لوگ بہت ہی عجیب ہوتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں سے نرازشی رہتے ہیں دوسرے نمبر میں ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو ایکشن بھی نہیں لیتے ہیں اور کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں وہ اپنی ہوائشات کو اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں لیکن کبھی ان کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں یہ لوگ بورنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو ایکشن لیتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں یہ نتیجہ خیز لوگ ہوتے ہیں لیکن بے کوف بھی ہوتے ہیں وہ ہر کام مکمل کر لیتے ہیں اور دوسروں کو شو کرواتے ہیں کہ وہ کتنے ذہین ہیں یہ مغرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور چوتھی اور آخری قسم وہ لوگ ہیں جو ایکشن بھی لیتے ہیں اور کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ سب کچھ حاصل کر کے بھی کسی سے کچھ شیئر نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ عالی کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں جو اپنی کامیابی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ رزل دے کر اپنی کامیابی کو لوگوں سے بات کرواتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں بتاتا وہ بہترین انسان ہے سچ بات تو یہ ہے کہ لوگ واقعی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کیا کہتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ حقیقت میں آپ نے کیا کیا ہے آپ کی فضول شوخپن وہ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں اس لیے دوسروں کو اپنے مقاصد اپنی حوائشات بتانا بند کر دیں آپ وہ انسان نہیں بنے جو ہر بات کرتا ہے لیکن ایکشن نہیں لیتا آپ کا دماغ آپ کو بات کرنے پر مجبور کرے تو کوئی گلتی نہ کریں ہواب اور مقاصد کا ہونا کوئی حاصل بات نہیں ہے دنیا میں ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی حوائش اور مقصد ہے لیکن وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنے دلچسپ مقصد اور حوائش کو اپنے پاس رکھنا مشکل کام ہوتا ہے اس لیے آپ ان کو لکھ لیں کہ ان کو حاصل کیسے کرنا ہے پھر اس منصوبے پر قائم رہیں اور کسی کو بتائیں نہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ محنت اتنی خموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی لوگوں میں شور مچا دے کومنٹ کر کے امانداری کے ساتھ ضرور بتائیے گا کہ ان چار اقسام میں سے آپ کون سے والے ہیں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ